موسیقی بھومت ساغر میں آیا خونی اوبار تیلیویف سے بیروت تک برسا بارو بھڑا کھٹا ہزبولہ کا استاد پچھلے 48 گھنٹوں میں اتریز رائل اور تکشنی لبنان کا علاقہ جوالہ مکھی کی طرح دھدک رہا ہے 48 گھنٹے کے اندر ہزاروں کی شنکھیا میں راکٹوں سے حملے ہوئے ہیں آسمان سے ہزاروں ٹن بارود برسائے گئے ہیں بھوموں کی ایسی بارش پچھلے سال اکتوبر میں ہماس کے ساتھ شروع ہوئے ید کے بعد پہلی بار اتریز رائل اور دکشنی لبنان میں اتنے بڑے حملوں کو انجام دیا گیا بھوموں کی ایسی بارش پچھلے سال اکتوبر میں ہماس کے ساتھ شروع ہوئے ید کے بعد پہلی بار اتریز رائل اور دکشنی لبنان میں اتنے بڑے حملوں کو انجام دیا گیا اس بھولا نے رویوار کو صبح صبح اسرائیل پر سیکڑوں راکٹ اور ڈرون دا گے جبکہ اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ اس نے ایک بڑے حملے کو وفل کرنے کے لیے لبنان پر قریب سو جیٹ ویمانوں سے حملہ کیا دس مہینے سے زیادہ سمیہ سے چل رہے یود میں یہ سب سے بڑے حملے تھے صبح کے وقت آسمان میں مسائلیں دیکھی گئی اتنے اسرائیل میں ہوای حملے کے سائرن بڑھنے لگے لیکن اتنی زیادہ سنکھیا میں راکٹ سے حملے ہوئے تھے کہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم فیل ہو گئے اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ سے دکشنی لبنان پر کہہر برپا دیا لیکن یود کا یہ سروپ اور زیادہ بڑھنے والا ہے ایک طرف اسرائیل میں امرجنسی لاغو کرنی پڑی ہے اور نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ لبنان میں جو ہوا ہے وہ ایران میں بھی ہو سکتا ہے یعنی جس ہزباللہ کو قطط طور پر ایران سے بارود ملتا ہے اب اسرائیل اس جنگ کو اس ایران تک لے جانے کے مود میں ہے لیتن یاہو کے اس اعلان کے بعد بھی ہزباللہ رکھنے والا نہیں ہے ازاروں لانچ پیٹ تباہ ہونے کے دعوے کے بعد بھی لیبنان سے آپریٹ کرنے والے ہزباللہ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح کی ماں بھی نہیں ملنے والی اسرائیل کے حملوں سے بیروت تک خل بلی نصر اللہ کا اعلان ہوگا بڑا گھماسان رویوار کی صوبہ جب ان 320 کتیوشہ راکٹ کو لیبنان کی دھرتی سے داغا گیا اور اسرائیل میں 11 سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے ٹھیک بعد ہزباللہ کے کیمپ میں جشن منایا جانے لگا لیبنان میں ایک اگیا جگہ پر حسن نصر اللہ نے اعلان کیا کہ یہ بدلے کی کاروائی تھی اور یہ ایکشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ علاقے میں جو ایکویشن ہے اس کا بیلنس رہنا ضروری ہے